بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج ہم نعرِ تکبیر نہیں ایسے نہیں کافی عباب تشریف فرما ہے خالی کے اکبر کا نام بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا علی پھر بھی نعرِ حیدری یا علی سلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں ماشاء اللہ ملہ وآلہ وآلہ قوة اللہ باللہ الالی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہیلذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتسلیق والیمان وحوا احسن الخالقین سلوات السلام علی الامم السلام علی الامم والرزا صاحب الوکار والسکین المدفون وعرض مدینہ حبیب الہ الالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین عبدالکاسم محمد وعلا اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی عدائم اجوین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اللہ مولودن یولدو علی فطرت الاسلام سلوات بلند آواز کے ساتھ دلوت فرمائے سب سے پہلے تمام موالیان حیدر قرار کو جشن ظہور علی ابن موسی رضا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ملتمی سو پروردگار کائنات سے کہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی کریم اللہ اس ذکر کے صدقے سے اس جشن عظیم کے صدقے سے بانیان جشن مخدم صاحبان گردیز صاحبان کا یہ خرچ اخراجات اپنی عظیم بہرگاہ میں منظور اور مقبول فرما ان کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرما آپ اس میں اتفاق اتحاد پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ اس ذکر کے صدقے سے علی بن موسی رضا سرکار امام موسی قاظم اور امام رضا علیہ سلام کی صدقے سے انہیں خوشیہ نصیب فرما فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما چار دماؤ سمین کی زیارت بار بار نصیب فرما ہمارے وارث کا ظہور جد فرما امام کی زیارت سے مشرف فرما دعاوں کی قبولیت کے لئے مل کر بہاواز بلند سلوات تلاوت فرمائیں اجازت ہے باشرو کی جائے لنگر تسیل لیلو جی تفرجشن انشاءاللہ کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں وابستہ ہیں سلوات بڑھنے بلند آج کے ساتھ اللہ اکبر سب جانتے ہیں کہ جشن کا تعلق نہ پڑھنے سے ہے نہ ہی سننے کے ساتھ ہے آغا جی جشن کا تعلق منانے کے ساتھ ہوتا ہے تو چند اللہ میں جتنی دیر میں نے گفتگو طالب علمہ نہ کرنی ہے میری طرف توجہ رہی گے تو لطف آئے گا پہلا فکرہ آغا جی تین شابان ہو چار شابان ہو سات شابان ہو گیارہ شابان ہو پندرہ شابان ہو تیرہ رجب ہو پندرہ رمضان ہو سترہ ربی الاول ہو گیارہ زیکاد ہو یا یکم زیکاد ہو مخدوم صاحب یہ تاریخیں ہیں چاند کی یہ تاریخیں ہیں چاند کی لیکن یہ چودہ وہ ہیں جو چاند سے پہلے ہیں اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے جو جشن منانے کے نیس تشریف فرماؤ ہو یہ چودہ وہ ہیں جو چاند سے پہلے ہیں اور اسی وجہ سے اس مولا کا لکب ہے شم سے شم کیا وجہ ہے کہ سورجوں کا سورج یہ چودہ وہ ہیں جو چاند سے پہلے یہ چودہ وہ ہیں جو عرش سے پہلے ہیں یہ جو زمین سے پہلے ہیں یہ چودہ جو وقت سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو ریشتو سے پہلے ہیں ہیں یہ یہ چودہ وہ ہے جو زمین سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو دریا سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو پانی سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو رشتوں سے پہلے ہیں یہ چودہ وہ ہے جو فرشتوں سے پہلے ہیں آگا جی دسویں درجے پہ فائز جناب سلمان محمدی ہے دسویں درجے پہ فائز ہے ایمان کے کل دس درجے ہیں دس کے دس جناب سلمان محمدی کے پاس ہے دسویں درجے پہ فائز جناب سلمان محمدی ایک مرتا ربیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آکے کہہ لگا مولا آپ کب سے ہیں مولا آپ کب سے ہیں مولا آپ کب سے ہیں فرمایا سلمان تو نے انصاف نہیں کیا مولا ہوا کیا ہے فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے دو حرفوں سے مل کے کاف اور بے حرف نہ تھے ہم تھے اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات آتا فرمایا حرف نہ تھے ہم تھے سلمان کہنے لگا اچھا مولا جب آپ آئے جب آپ آئے تب کیا تھا جاگنا خدا کے لئے مولا جب آپ آئے تب کیا تھا فرمایا سلمان جب ہم آئے تب تب بھی نہیں تھا تب جب بھی نہیں تھا تب کب بھی نہیں تھا ہاتھ چوڑ کے کہنے لگا مولا یہ آسمان کا نہیں تھی یہ زمین کا نہیں تھی یہ عرش کا نہیں تھا یہ فارش کا نہیں تھا یہ لوہ کا نہیں تھا یہ کلم کا نہیں تھا یہ دریا کا نہیں تھے یہ رشتے کا نہیں تھے یہ فرشتے کا نہیں تھے دسمیں درجے پہ فائز ہے مہدی بھائی دسویں درجے پہ فائد ہے سنام جناب سلمان محمدی رنگ زرد ہوئے کانپت ہوئے ہاتھوں سے پوچھ رہا ہے مولا جب کچھ نہیں تھا جب کچھ نہیں تھا پھر رہتے کہاں پر تھے بیٹے ہو کے چلے ہوئے ہو مولا جب کچھ نہیں تھا پھر رہتے کہاں پر تھے آگا جی اگلے فکر پہ بندہ وہی بولے گا جو میری طرف دیکھے گا کیونکہ اگلے فکر کا تعلق پڑھنے اور سننے کے ساتھ سلمان جہاں پر وہ رہتا تھا اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے شام کی ملک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جہاں پر وہ رہتا تھا اب سلمان نے سوالوں کو بدلا سوالوں کو بدلا گیا مولا جب سب کچھ بن گیا سب کچھ بن گیا یہ زمین بن گئی آسمان بن گئے سیارے بن گئے یہ رشتے بن گئے یہ فرشتے بن گئے مولا جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے جاگنا خدا کے لئے بندہ کہاں تک پرواز کرے لیکن جس کے سینے میں دل دھڑکن میں یعنی بادشاہ کی ولایت کا بسیرہ ہے وہ بندہ سار اٹھا ہے مولا جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے فرمایا سلمان پہلے وہ ہمارا مقا تھا ہم اس کے مقی تھے اب ہم اس کا مقا ہے وہ ہمارا مقی ہے اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے وہ ہم میں رہتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں اور آگا جی جو ہم پر مشرکانہ فتوے لگاتے ہیں ان کے لئے بات کہلے ہیں وہ ہم میں رہتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں اور مولا فرمائے اور درجہ کمال یہ ہے کہ وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ وہ رہتا ہے ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم ہم رہتے ہیں اللہ اکبر اور یہاں پر نبیوں کے سلطان کے ایک حدیث ہے کہ ہر معصوم کی آمد پر اور جاگنا ہر معصوم کی آمد پر فرمایا یہ حدیث میں نے پہلے ویڈیوں کی آمد پر یہ حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن نئی پہلو سے بات کہنے لگا ہوں نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جشن ہے جاگنا چہرے کھلے کھلے رکھیں پتا چلے کہ آپ جشنیں منا رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کلو مولودن یو لدو علاو فطرت اسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر میری طرف دیکھیں بھائی جان پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو میں فکرے بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا مجھے نئے خبر کہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے جو بندہ امام رضا بادشاہ کی ولایت کا امام رضا کی احمد کا جشن منانے کے لئے یہاں پر تشریف فرما ہے جھولی پھلا کے بیٹھے فکر افتخار حسینی کہنے لگا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پیاتا ہے پھر جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر افتخار حسینی شاہ کردیس کی سرزمین پر یہ فکرے کہنے کھاک رکھتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا جاگنا خدا کے لئے جاگنا خدا کے لئے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا جو جس کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا اسے وہ اپنے جیسا بنا دے گا کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی بودمت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا چکڑالوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا سیاستدان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا دیو بندی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا بریلوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا آغا جی ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا زنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا ازادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے ماں حسین کہ آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے جس کے لیے آغا جی میں نے یہ فکریں پڑھیں ہیں تاکی صاحب وہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں یعنی جو جس کے گھر میں آئے بابا جی وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے مجھے نہیں خبر کہ مجھے کتنی قیمت ملے گی اور کتنی دعا ملے گی اگلے فکرے پر اور یہی تو وجہ ہے آغا جی یہی تو وجہ ہے لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات آتا فرمائے جو پہلے پہنچ گئے ہو لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا اور یہی وجہ ہے علی آیا ہے اللہ کے گھر میرے فکریں آپ کے دلوں پر میں نے نقش کرنے ہیں علی آیا اللہ کے گھر تو اللہ نے علی کو اپنے جیسا بنا دیا علی نے اللہ نے علی کو اپنے جیسا بنا دے گیا حسن آیا ہے علی کے گھر میں تو علی نے حسن کو اپنے جیسا بنا دیا حسین آیا علی کے گھر میں تو علی نے حسین کو اپنے جیسا بنا دے گیا سجاد آیا حسین کے گھر میں تو سجاد کو حسین نے اپنے جیسا بنا دے گیا باکر آیا علی ذہن العابدین کے گھر میں تو اس کو اپنے جیسا بنا دے گیا قازم آیا ہے قازم آیا ہے اور قازم آیا ہے اور علی رضا آیا ہے قازم کے گھر میں اور یہی تو وجہ ہے اتنا بڑا کائنات کا سخی اور کریم ہے امام موسیٰ قازم میں پوری زمانے کے ساتھ فکرہ کہنے لگا ہوں کہ کائنات میں سب سے امیر تیرا مولا امام موسیٰ قاظم ہے اور یہی تو وجہ ہے جتنا بڑا امیر تھا اتنا بڑا امیر اپنے وارث رضا کو بنایا ہے اور یہی تو وجہ ہے آج تک پوری کائنات کی اور ایران کی مملکت مکروز ہے تیرے مولا رضا کی اللہ اکبر پوری حکومت ایران مکروز ہے امام رضا علیہ السلام کی آگا جی وہ مکروز کیسے ہے کہ کیا یہ جو ہم ظاہرین جاتے ہیں وہ جو دس بیس تیس یا کوئی دو چار ڈالنڈ آتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے حکومت ایران جاگنا ممنون تو ہو سکتی ہے مکروز نہیں ہو سکتی مکروز کس وجہ سے ہے جاگنا خدا کے لئے امام رضا کی سلطنت دیکھیں امام رضا کی دیکھیں کہ پوری جو امام رضا علیہ السلام کی سلطنت ہے ایران ایران میں امام رضا علیہ السلام کی کل دو سو سے زیادہ مل ہیں دو سو سے زیادہ فیکٹریہ ہیں کیا کرتی ہیں وہ جن میں ماتچس سے لے کے جہاز تک بنایا جاتے ہیں میں زمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں جا کے پوچھئے سروے کر کے دیکھیں ماتچس اس وجہ سے کیونکہ ایران کی جو مملکت ہے ہر چیز خود بناتی ہے اور جتنی انکم ہوتی ہے وہ حکومت کو دیتی ہے اور جتنے بھی باشندے ہیں ایران کے بھئی یہ مکروز کیوں ہے حکومت مکروز کیوں ہے بابا جی اور دیکھیں پھر مولا رضا نے ان کو کیسے نوازا ہے کہ پوری جتنے بھی ایرانی ہیں وہ جتنی بھی کوئی پراپرٹی لیتے ہیں کوئی زمین لیتے ہیں کوئی فیکٹری بناتے ہیں تو وہ حبہ کر دیتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کے روزے کو وہ مولا کے نام پہ کر دیتے ہیں اور پھر خود مزارے بن کے وہاں پر مزدوری کرتے ہیں اللہ اکبر ماہ حسین کیا آپ کو صلاح خود مزارے بن کے وہاں پر مزدوری کر کے مولا سے رزق کے ولایت حاصل کرتے ہیں اور کتنا بڑا کریم ہے امام رضا بابا جی اور اس خاندان کی فضیلت کے کیا کہنے کتنا بڑا کریم ہے یہ جس شہر میں قدم رکھ جائیں اللہ اسے نور کا مرکز بنا دیتا ہے اللہ اس کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے جس جانور پہ یہ قدم رکھ دیں جس جانور پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ اس کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے مجھے نئے خبر کہ میرے فکروں پہ کون سا بندہ کتنا کھلے گا اور کتنے چیز کے چیزے کتنے کھل جائیں گے جس شہر میں قدم رکھ جائیں اللہ اسے نور کا مرکز بنا دیتا ہے جس ظلفوں کو تھام لیں اللہ ان ظلفوں کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے جس شہر میں قدم رکھیں اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے اللہ اس شہر کو نور کا مرکز بنا دیتا ہے یہ مکہ میں آ جائیں اللہ اسے معظمہ بنا دیتا ہے یہ مدینہ میں آ جائیں اللہ اسے منور کر دیتا ہے یہ نجف میں آ جائیں اللہ اسے اشرف بنا دیتا ہے یہ کربلا میں آجائے اللہ اسے معلہ بنا دیتا ہے یہ کازمین میں آجائے اللہ اسے شریفین بنا دیتا ہے اور یہ مشہد میں آجائے تو اللہ اسے مقدس بنا دیتا ہے ماہ حسین کیا آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے یہ مشہد میں آجائے اور کتنا بڑا کریم ہے حسین آغا جی کتنا بڑا کریم ہے حسین وہ ابھی امار بھائی ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ حیاء بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے اس پر میں نے ایک فکر آپ کو سنانا ہے کتنا بڑا کریم ہے حسین اتنا بڑا کریم ہے حسین جو بزرگ بیٹھے مجھے دعا دیں گے اتنا بڑا کریم ہے حسین آغا جی بھائی جان جو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے اللہ انہیں ہاتھوں پہ خیرات آتا فرمائے ماہ حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے اور یہی تو وجہ ہے حسین کی خاک میں شفا ہے رضا کے لنگر میں شفا ہے اللہ اکبر ایک فراز کا انجینیار آیا آغا جی میں زمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں صاحب مطالعہ ہیں میں تو طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں فراز کا ایک طالب انجینیار آیا کہاں پر ایران میں اس نے در کوئی کام کرنا تھا وہ آیا قدرتی طور پہ مشہد مقدس میں اور اس کی جو رہائش تھی وہ مولا رضا کے بلکل روزے کے سامنے تھی اچھا اس نے دیکھا آخر یہ کس کا یہ مزار بنا ہوا ہے گمبت بنا ہوا ہے ٹوم بنا ہوا ہے یہ ہے کس کا کسی سے پوچھا جائے کہ آخر یہ کیا ہے اس نے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے فراز کا انجینیار ہے عیسائی ہے اس نے دیکھا اچھا کسی سے پوچھتے ہیں اس نے کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے زبان میں بتایا کہ جو اس نے جواب دیا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ جو صاحب مدفن ہیں جو یہاں پر دفن ہیں ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت و عبرو ہے جاگنا 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 خدا کے لیے یہ وہ ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت و عبرو ہے اور اس نے پھر دروازے میں دیکھا چند لوگ ہیں خواتین بھی ہیں اس میں شامل بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں اس میں شامل جو کسی کے گلے میں رسی ہے کسی کے پاؤں میں رسی ہے کسی کے ہاتھ میں رسی ہے اور باندھے ہوئے ہیں مولا رضا کے در پہ اس نے پتہ پھر یہ کیا ماجرہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر جس کو لا علاج قرار دے دیں تو ان کے در پہ اگر باندھ دیا جائے قیدی بنا دیا جائے تو انہیں شفاہ مل جاتی ہے جاگنا 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 خدا کے لیے انہیں یہاں پر شفاہ مل جاتی ہے وہ کہتا ہے اچھا اتنی عزت والا گھر ہے یہ اتنے عزت والے ہیں یہ تو وہ کہتا ہے اچھا میں بھی یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں یہاں پر مجھے بھی باندھے وہ کہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بیمار ہو گیا تھا بعد میں اسے فالج ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہے جو یہاں پر چل کے آئے اگر تو ان کی اتنی عزت ہے وہاں پر جاگنا آگا جی اگر تو اتنی عزت ہے ان کی وہاں پر اللہ کے ہاں تو چل کے آنا کونسی بات ہے میں تو وہاں پر بیٹے کی جگہ پر بیٹھا ہوں جاگنا تو پھر ہو سکتا ہے میں وہاں پر بیٹھا ہوں تو میرے بیٹے کو شفاہ مل جائے اگر ایرانی کہتا ہے نہیں بھائی جن نہیں یہاں کا یہ قانون ہے دربار کا کہ جو بیمار ہو وہ یہاں پر آئے وہ یہاں پر قیدی بنے پھر اسے شفاہ ملے گی کہتا اچھے یار یہ اچھا وہ اس نے یہاں پر مناجات پیش کی دعا مانگی اور واپس جان لے گا اور اس عہد کے ساتھ کہ کل پھر دوبارہ آئیں گے کل پھر ایک واقعہ ہے میں سنانے لگا ہوں کل پھر دوبارہ یہ موجزہ آل محمد ہے موجزہ امام رضا علیہ السلام کل پھر دوبارہ آئیں گے اچھا ابھی وہ اپنے ہوتل میں جہاں پر اس کی رہائش دی جا کے بیٹھا لیٹا اس نے کہا یار کیوں نہ خوشی کی بات ہے کہ شفا ملتی ہے یہاں سے تو اپنے گھر بتاؤں ہے توجہ کے نہیں خوشی کی بات ہے کیوں نہ میں اپنے گھر بتاؤں تو اپنے گھر بیوی کو فون ملاتا ہے تو اس کا فون نہیں ملتا سلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ آو جی بسم اللہ سرکار علامہ ناصر سبتہین حاشم صاحب تشریف لے آئے ہمارے لئے واجب علیہ وزت و احترام ہے سرکار توجہ دو چار فکر ہے کیوں نہ گھر بتاؤں بھئی اتنی خوشی کی بات ہے کہ شفا مل رہی ہے خوشی آنے والی ہے ہمارا بیٹا ٹھیک ہونے والا ہے شفایاب ہونے والا ہے فون ملاتا ہے آگے سے فون نہیں ملتا اس کی بیوی اس کو فون ملا رہی ہے وہ اس کو فون ملا رہا ہے فون ملا رہا ہے آگے سے وہ کیا کہتی ہے جب فون ملا وہ کہتی ہے میں کب سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں آپ کا نمبر نہیں ملتا کہتے ہیں اچھا میری بات سنو میں یہاں پر آیا ہوں ایران کے اندر یہاں پر ایک شہر ہے مشہد مقدس وہاں پر ایک لوگ ایک ہستی دفن ہے جن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے جن کے ہاں لوگ اگر قیدی بن جائیں جنہیں لا علاج ڈاکٹر قرار دے دیں تو انہیں شفاہ مل جاتی ہے انہیں شفاہ مل جاتی ہے انہیں شفاہ مل جاتی ہے میں وہاں پر گیا ہوں ہمارے بیٹے کو شفاہ ملنے والی ہے وہ کہتے ہیں میری بات تو سن لیجئے میں بھی تو آپ کو فون کر رہی ہوں میں بھی تو آپ کو فون کر کے کچھ بتانا چاہتی ہوں کیا بتانے چاہتی ہے ہاں بتا وہ کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ہی چاندلم ہونکس پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دست ہمارے دروازے پر دستک ہوئی ہے ایک نورانی چہرے والا ایک بندہ تھا جس نے ہمارے دستک دی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں میں نے اندر آنے کی اجازت دیں وہ میرے بیٹے کی کمرے میں داخل ہوا میرے بیٹے میں کمرے کے داخل ہو کے اس نے میرے بیٹے کے دونوں ہاتھوں سے کھڑا کیا ہے میرے بیٹے کو شفاہ یاب کر کے وہ واپس جانے لگا تھا مجھے نئے خبر کہ کون سا بندہ امام رضا کو کتنا سلام پیش کرے گا میرے بیٹے کو صحت یاب کر کے شفاہ یاب کر کے واپس جانے لگا تھا کہ میں کانپتوے ہاتھوں سے اس صاحبِ جلال سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے جو آپ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے تو اس وقت وہ صاحبِ جلال فرماتا ہے میرا نام رضا ہے کازم کا بیٹا ہوں مشہد سے آیا ہوں یا علی مشکل کو شاہ آپ جیئے صدا سلامت رہے مشہد سے آیا ہوں آخری بات ممبر علامہ صاحب کے حوالے اور اسی طرح مولا کا دور ہے آٹھوے تاج دارے ولایت سلطانِ مشہد کا مولا کے پاس ایک عبداللہ نامی شخص آیا مولا کی زیارت کے لئے بسرہ سے چلا مولا کے پاس آیا علمدار بھائی آکے مولا کی زیارت کے کچھ دن رہنے کے بعد واپس جانے لگا عبدالل ہے غریب محض غریب جانے لگا آگا جی تو مولا نے کہا عبداللہ کوئی سوال کر جانتے تو سب ہیں لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کی خاطر بھائی جان کیا کہا بزرگو کوئی سوال کر مولا بے رزق ہوں جھولی پھیلا کے بیٹھنا خدا کے لئے بے رزق ہوں مولا کچھ رزق عطا فرمائیں سوال اس نے کیا کیا مولا بے رزق ہوں کچھ رزق عطا فرمائیں اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سلطان مشعد ہے یہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ عطا کرتے ہیں مولا کچھ رزق عطا فرمائیں آگا جی دروازے کی طرف ٹوٹی پوٹی نالین کی طرف بشارہ کر کے کہا جاؤ وہ نالین اٹھا لو مجھے نہیں خبر کہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے جاؤ وہ نالین اٹھا لو اب عبداللہ سوچ بھی رہا ہے لیکن حجت پر یقین ہے چلا دروازے کی طرف مولا کی نالین کو اٹھایا سینے سے لگایا جانے لگا سوچ رہا ہے یار مانگا رزق تھا اللہ اکبر مانگا رزق تھا انہوں نے یہ جوتی عطا کر دی لیکن حجت پر یقین ہے جا رہا ہے سوچ رہا ہے یار یہ سینے پہ ہے سینے کے اوپر میرا سر ہے کیونکہ سر اس سے زیادہ افضل ہے کیوں نہ مولا رزا کی نالین کو سر پر رکھا جائے مولا کی نالین کو سر پر رکھا امامے سے مولا کی نالین کو باندھا اب جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف اس کا غزر ایک جنگل سے ہوا وہاں پر ایک اسے تاجر تاجر اسے کہتا ہے اس نے دیکھا یار یہ بڑا شکل سے بڑا اکل مند لگتا ہے یہ بندہ جو آ رہا ہے اس نے جوتی سر پر باندھی ہوئی ہے بڑا اکل مند لگتا ہے کام بے وہ کوفوں والے کیوں ہوئے ہیں آکے کہتے ہیں بڑا اکل مند لگتا ہے وہ کہتا ہے بے شک کہتے ہیں کام بے وہ کوفوں والے کہتے ہیں وہ کون سا کام میں نے بے وہ کوفوں والا کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھتا نہیں جوتی سر میں دونے باندھی ہوئی ہے حالانکہ پاؤں میں پہنے کی چیز ہوتی ہے دونے سر میں باندھی ہوئی ہے آکے جو رضاق کے نوکر نے جواب دیا مجھے نیخبر کہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے وہ کہتا ہے میری ہو تو پہنوں جاگنا 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 خدا کے لئے میری ہو تو پہنوں حقا بکر ہے کہتے ہیں کس کی جن نالین ہے وہ کہتے ہیں سلطان مشہد آٹھویں تاجدارِ ولایت میرے مرشد کی نالین امام رضا کی نالین اچھا معروف کہتے ہیں بیچے گا جاگنا اس نے مانگا رزق تھا مولان نے نالین اطا کی آگے وہ کیا کہتے ہیں بیچے گا آگے رضا کا نوکر کہتا ہے ایسے بڑے بے توجہ کے ساتھ اگر قیمت مناسب مل گئی تو پھر سوچ لیتے ہیں توجہ ہے کے نہیں ہے اگر ایسی کہنا اگر قیمت مناسب مل گئی تو پھر سوچ لیتے ہیں کہتا ہے کتنی قیمت بول وہ کہتے ہیں سامنے دیکھتا ہے سو اونٹوں کی کتار ہے اور صرف خالی اونٹ نہیں جس پر امبر اور کستوری لدے ہوئے ہیں اگر بازار شام میں جا کے بیچے گا اگر بازار شام میں جا کے بیچے گا تیری سات نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا اس نے سوچا کہ جب میں وہاں سے چلنے لگا تھا مولا کی زیارت کر کے تو میرے ذہن میں جب یہ آیا کہ میں نے مانگا رزق ہے تو مولا نے بھی یہی کہا تھا جاتے ہوئے کہ تجھے آج اتنا رزق اپنی نالین کے صدقے سے عطا کر دیا ہے کہ تیری سات نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا میں آخری بات ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور جب بندہ سلطان مشہد کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے وہ بندہ سائر اٹھائے حسینی کا فکر لوہے دل پہ نقش کر لے اس نے کہا کہ تیری سات نسلوں کو بھی یہ رزق ختم ہونے والا نہیں ہے اس نے سوچا کہ مولا نے بھی سات نسلوں کا وعدہ کیا تھا باب جی سودہ تیہ ہو گیا جنگل میں اس نے نالین کو پکڑا اس نے جوتی کو پکڑا اب معروف کرخی نے مولا کی نالین کو سر پہ بندھا اور مولا کی زیارت کو آ گیا جاگنا 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 خدا کے لیے مولا نے دیکھا اپنی جوتی معروف کرخی کے سر پہ پوچھاؤ معروف میری جوتی کہاں سے لی ہے مولا صاحب جانتے تھے لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کی خاطر میری نالین تیرے پاس کہاں سے آ گئی مولا آپ کے نوکر سے لی ہے جاگنا خدا کے لیے میں نے آپ کے نوکر سے لی ہے کہا کتنے میں خریدی مولا سو اونٹ کتار امبر اور کستوری کے لدے ہوئے مولا نے کہا پھر سودہ کہاں پہ ہوا کہا مولا جنگل میں کہا تُو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے اللہ انہیں ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے شام کی ملکہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے تُو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا تُو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا اور جو بندہ علی بادشاہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بندہ سار اٹھائے آخری فکر آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں اچھا رکھ جوتی سر پہ کر دربانی رکھ جوتی سر پہ کر دربانی علماء تاریخ اسلام کو چیلنج کر کے افتخار حسانی بات کہنے لگا ہے کہ جب بھی معروف کرخی نماز پڑھتا تھا کیا مولا رضا کی نالین کو نالین کو اتار کے پڑھتا تھا نہیں بلکہ تمام علماء نے یہی لکھا کہ جب بھی معروف کرخی نماز پڑھتا تھا دربانی کرتا تھا نماز تو پڑھتا تھا جب بھی نماز پڑھتا تھا تو معروف کرخی کے سر پہ مولا کی نالین ہوتی تھی یعنی تقبیر کہتا ہے تجوتی سر پہ ہے کاؤت کہتا ہے تجوتی سر پہ ہے رکو میں جاتا ہے تجوتی سر پہ ہے قیام میں جاتا ہے تجوتی سر پہ ہے سجدے میں جاتا ہے تجوتی سر پہ ہے تشہد میں بیٹھتا ہے تجوتی سر پہ ہے تو پھر بندے کا بچہ بر جن کی جوتیاں نماز میں آ سکتی ہیں ان کا نام تیری نماز میں کیسے نہیں ایسے نے اپنے ہاتھوں کو پرچہ میں ابباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے پتہ چلے کہ عام امام رضاق کا جشن منا رہے ہیں جسے جتنا رزق چاہیے جتنی اولاد چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچہ میں ابباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جاؤ کے منکرہ ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماشا مار کے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فلک شگاف نہ رہے ہیں حیدری بلالی لالکل اندرم وما علینا اللہ البلہ